آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے سات ارب ڈالر کرز پروگرام کی منظوری دے دی نیا بیل آؤٹ پاکست انتیس ماہ پر مشتمل ہوگا ایک ارب دس کروڑ ڈالر کی پہلی قصدی ستمبر تک جاری ہوگی پاکستان کی معاشی صلحات کے ایجنڈے پر عمل درامت کی ایک اندہانی ایم ڈی آئی ایم ایف کی پاکستان گمبارک بات کہا کہ خوشی ہے کہ پاکستان میں گروت میں اضافہ اور مہنگائی میں کمی ہو رہی ہے ہم نے کامیابی سے پاکستان کی پروگرام کا جائزہ لیا پاکستانی معیشت استحکام کی جانب بڑے ہی ہے پاکستان کو ٹیکسوں کا دائرہ کار بڑھانا ہوگا آئی ایم ایف کا اعلامیہ کہا نئے قرض پروگرام کے تحت پاکستان کو پولیسی سازی کی ساتھ کو بحال کرنا ہوگا سرکاری اداروں میں اصلاحات کو ناغذیر قرار دے دیا توانائی کے شعبے کو قابل عمل بنانا ہوگا پاکستان میں نامناسب کاروباری محول سرمایہ کاری کی راہ میں رکاوٹ ہے کمزور گووننس اور بیجا حکومتی مداخلت سے غیر ملکی سرمایہ کاری نہیں آ رہی پاکستان میں تعلیم اور صحت کے شعبے پر انتہائی کم اخراجات کیے جا رہے ہیں موسیقی شعباز شریف کا آئی ایم ایف پیکج کی منظوری پر ازارت منان کہا کہ معاشی صلاحات کا نفاظ سیزی سے جاری ہے ہم نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے وزیر آزم نے آئی ایم ایف پرگرام کو پاکستانی معیشت کے لیے اہم قرار دے دیا کہا معاشی ترقی کے حصول کے لیے یوں ہی محنت جاری رکھیں گے آئی ایف پرگرام کو کامیاب بنانے کے لیے سب کو درست سمت میں کام کرنا ہوگا کچھ کڑے فیصلے کرنے ہوں گے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک نے معیشت کی بہتری کے لیے حکومت کے کردار کو سراہا وزیر آزم نے آرمی چیف جنرل سید آسیب منیر معاشی تیم کی کوششوں کو بھی سراہا وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڈ نے کہا آئی ایم ایف معاہدے سے معیشت مستحقم ہوگی جب ہم آئے تو ڈیفولٹ کی باتیں ہو رہی تھی ایک مخصوص سیاسی جماعت چاہتی تھی کہ معیشت ڈیفولٹ کر جائے آئی ایم ایف کو خط لکھنے والوں کی اپنی مرضی اپنی خواہش تھی ملک ڈیفولٹ ہوتا ہے تو پورا مالیاتی نظام گر جاتا ہے مہنگائی کا سنگل ڈیجٹ پر آنا بہت بڑی کامیابی ہے اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے ریکارڈ ترسیلاتیں ذر آئیں پاکستان کی موجودہ قیادت پر دنیا کا اعتبار ہے امریکہ سے تعلقات بہت اچھے ہیں دوری کی کوئی بات نہیں افاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ ہم نے آئی ایم ایف پروگرام میں ریفارمز ایجنڈے پر عمل درامت کرنا ہے آئی ایم ایف پروگرام کا مقصد مائیکرو اکنومک استحقام لانا ہے آئی ایم ایف پروگرام میں ٹیکس نیٹ بڑھانا انرجی میں ریفارمز اور پرائیوٹائزیشن کرنا ہے ریفارمز ایجنڈے پر مکمل عمل درامت کیا تو یہ آخری آئی ایم ایف پروگرام ہوگا آئی ایم ایف معاہدے کے مصبت اثرات سٹاک مارکٹ میں تیزی انڈیکس 83 ہزار پوائنٹس کے قریب جا پہنچا ہنڈرڈ انڈیکس میں 400 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا انٹو بینک میں ڈالر 35 پیسے سستا قیمت 277 روپے 50 پیسے ہو گئی وزیر اطلاعات عطا تارڈ نے کہا آئینی ترامیم کا مقصد آئینی عدالت کا قیام تھا آئینی عدالتیں ساری دنیا میں موجود ہیں آئین دوبارہ لکھنے اور ترمیم کا اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہے سیاست کسی طور ریاست کے خلاف نہیں ہونی چاہیے کوئی سیاسی جماعت اور قیادت پاکستان سے بڑی نہیں اگر کوئی شخص کہے فلان شخص نہیں تو پاکستان نہیں یہ ناقابل قبول ہے طالبان کو واپس لانے کی پولیسی غلط تھی اثرات خیبر پختونخواہ میں نظر آ رہے ہیں وزیر اعلیٰ علیہ امین گنڈاپور نے لاہور میں کلاسٹن کوف سے گاڑیوں کے شیشے توڑے کاش وہ خیبر پختونخواہ میں دہشتگردی کے خلاف اجلاس کرتے مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ آئینی عدالت کے قیام کے حق میں ہیں خواہش ہے کہ آئینی ترمیم اتفاق رائے سے منظور ہو تو توسی وفادات نہیں ضرورت کی بنیاد پر ہونی چاہیے صحافیوں سے گفتگو میں مزید کہا کسی شخص کے لیے ترمیم کے حق میں نہیں افتخار شہدری کے لیے سب نجد جہد کی پھر جو ہوا وہ سامنے ہے شہباز شریف نے صرف اتنا کہا کہ ہمیں سپورٹ کریں مقصوص نشستوں سے متعلق الیکشن کمیشن کا مسلسل آٹھمہ اجلاس آج ہوگا چیف جسٹ چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت اجلاس میں ممبران حکام اور قانونی ٹیم شریک ہوگی آج لیگل ٹیم سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کی تجویز دے سکتی ہے سپریم کورٹ نے مقصوص نشستیں تحریک انصاف کو دینے کا حکم دیا تھا مشیر اطلاعات خبر پختونخواہ بیریسٹر سیف نے کہا کہ چیف الیکشن کمیشنر نے ریاستی ادارے کو سیاسی جماعت میں تبدیل کر دیا بہانے ڈھونڈنے کے لیے الیکشن کمیشن حکام اجلاس پر اجلاس بلا رہے ہیں الیکشن کمیشن حکام نوٹیفیکیشن جاری کر کے اعلیٰ دلیہ کی حکم کی تعمیل کریں تاخیری حرب استعمال کرنے پر الیکشن کمیشنر توہین عدالت کے مرتقب ہوئے ہیں نواز شریف کی تین اکتوبر کو لندن روانگی کا امکان ذرائع کے مطابق صدر مسلم لیگ نون لندن میں دو ماہ قیام کے دوران اپنا چیک اپ کروائیں گے موالج ڈاکٹر ادنان بھی نواز شریف کے ہمراہ روانہ ہوں گے وفاقی وزیر امیر مقام نے کہا کہ آئی میں معایدے سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کی معیشت موثفت جانب گامزن ہے پی ٹی اے دور حکومت کی وجہ سے ہمیں دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا خیبر پختونگا بلوچستان میں دہشتگردی سر اٹھا رہی ہے امن و امان حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے عدیلہ بلوچ کی بازیابی سے خودکش بمبار کے نقصان سے عوام کو محفوظ کیا گیا پشاور میں ایک خزانہ شوگر مل کے قریب بارودی مواق کا دھماکہ بچہ جام حق ہو گیا پولس کے مطابق کچھرے کے ریر میں دھماکہ دستی بانگ پھٹنے سے ہوا بچے نے ممکنہ طور پر دستی بانگ کی پن کھینچی خیبر پختونگا میں ملیریا سے وبائی شکاہ شکل اختیار کر لی رواہ ماہ میں گیارہ ہزار سات سو سے زائد کیسز ریپورٹ متاثرہ افراد کی تعداد چوبیس ہزار سے بڑھ گئی میک میں موسمیات کے مطابق ملیریا کا پھیلاؤ موسمیاتی تبدیلی کا نتیجہ ہے بلوچستان سے ایک اور پولیو کیس ریپورٹ پشین میں دھائی سال کے بچے میں وائرس کی تصدیق ہو گئی بلوچستان سے ریپورٹ ہونے والے پولیو کیسز کی تعداد پندرہ ہو گئی پراچی میں ڈاکو ایک اور شہری کی جان لے گئے کرنگی میں باپ اور بیٹا بینک سے رقم نکلوا کر فیکٹری پہنچے ڈاکو نے لوٹ مار کے دوران فائرنگ کر دی گولیاں لگنے سے والے دم توڑ گیا بیٹا شدید زخمی نوجوان کی فائرنگ سے زخمی ڈاکو بھی حلاق مضاحمت کے باعث ڈاکو سے بچ جانے والی رقم زمین پر بکھری تو اسے جمع ہونے والے لوگوں نے بے حصی سے لوٹ لیا وزیراعلا پنجاب مریم نواز آج مزفرگڑ کا دورہ کریں گی وزیراعلا پنجاب جھینگوں کی فارمنگ کے سب سے بڑے پائلٹ پروجیکٹ کا جائزہ لیں گی جھینگوں کی فارمنگ کے پائلٹ پروجیکٹ کی دو ماہ کی ریکارڈ مدت میں تکمیل ہوئی پائلٹ پروجیکٹ سے پہلی پیداوار اسلام آباد کے مختلف حلاقوں میں بادل برس پڑے لاہور جیلم سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بادل برسیں گے فیصل آباد قصور بکھر میں بھی تیز ہواں کے ساتھ بارش کا امکان چیترال مالاکن سوال سمیت خبر پختنخواہ بھر میں بھی بارشوں کی پیش گوئی ندینالوں میں تغیانی کا خدشہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ظلفکار علی بھٹو یونیورسٹی کو ایم ڈی کیٹ کے نتائج جاری کرنے کی اجازت دے دی ایم ڈی کیٹ کے نتائج عدالت کے حتمی احکامات سے مشروط ہوں گے